فرمائے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی جو انسان کو رحمتِ الہی سے محروم کر دیتی ہیں اور رحمتِ الہی سے مایوس ہو جانا حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی بڑی آدمہ اس سے گذرا لیکن رحمتِ الہی سے مایوس نہیں ہوئے اتنی بڑی آدمہ اس سے گذرے تین سو سال تکر ہوتے رہے اتنی بڑی آدمہ اس سے گذرے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس سے نہیں ہوئے اس لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو تو یہ نا کہو کہ میں دعا کر کر کے تھک بھی آو میرے دعا کبول نہیں ہوگی فرمایا بندے کا قام مانگنا ہے وہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے کبول ہو یا نہ ہو بندہ یہ کہے کہ اللہ اس آج میں بھی تو خوش جانے کہ وہ میری دعا سنتو رہا ہے اور یہ بھی حدیث کے اندرہ حضرت علیہ وسلم نے فرمای کہ جس بندے کی دعا فورا کبول نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جمع کر دیتا ہے جب قیامت پر اس پر قیامت پر مشکل وقت اللہ وہ دعا اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے یہ قصہ آدم علیہ السلام ہمیں تو جہاں پھر جہاں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک دن اللہ نے مخصوص کیا تھا وہ خاص دن تھا کہتے ہیں کہ تم فلا دن دن کیوں مناتے ہو مزرگان دن کے ایام کیوں مناتے ہو یہ اطراز ہوتا ہے یا نہیں اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جمعہ کا دن مخصوص کیا حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن قیامت آئی گی جب اینڈ آف ای ورنڈ ہو وہ جمعہ کا دن تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے کیا وہ دن جمعہ کا دن تھا اور اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو آپ کے میلاد کو اور آپ کے یوم میلاد کو مرے مصطفیٰ بیان کرنا رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اندھا نے جمعے کے دن پیدا فرمایا اور جمعے ہی کے دن اللہ تعالی نے آپ کو آسمان سے زمین پر اتارا جب زمین پر اترے وہ دن بھی جمعے کا دن تھا جس دن پہلا قدم آپ کا زمین پر لگا وہ دن بھی کیا تھا جمعے کا دن تھا تین سو سال روتے رہے گر گراتے رہے اپنے رب کے بارگاہ میں ارتجائے کرتے رہے دعائیں بانتے رہے تین سو سال کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی وہ دن بھی جمعے کا دن یہ جمعے کا دن جہا ہے اس لیے علامہ نے حضور علیہ السلام نے پرنایا کہ جمعے کے دن کے اندر ایک ایسی ساتھ ہے ایک ایسی گھڑی ہے اس گھڑی بنتا جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراں قبول کر دیتا ہے اب علامہ نے تلاش کیا تو وہ کون سی ساتھ تھی فرمائے یہ وہ ساتھ تھی جس ساتھ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کر دیتا ہے اور وہ ساتھ کون سی ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ایک روایت یہ ہے کہ اس کے اندر آتا ہے کہ اس ساتھ کو جمعے کے روز اثر اور مذرب کے بیچ میں تلاش کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ علیہ اللہ کا یہ معمول رہتا تھا کہ وہ اثر سے اثر اور مذرب کے بیچ میں وہ ایک کونے میں بیٹھ کر مغرب مستویسوں دعائیں کرتے تھے اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب ختیب جمعہ کا خطبہ دیتا ہے جب وہ پہلا خطبہ دے کر بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے تو ایک آدھے منٹ کو وقفہ ہوتا ہے جس کی پہلا خطبہ دے کر خطیب جب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد وقفہ کر کے دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرمایے وہ جو دولو خزب کے درمیان کا بمک ہے وہ ساتھ قبولیت کی ساتھ ہوگی ہے اسلام نے جو دعا کرو خدا قبول کرو فرمایے کہ جمعہ کا دن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کی دن پیدا ہوئے حضرت علیہ السلام نے فرمایے کہ جمعہ کے دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایے دوسری روایت میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کے بہترین دنوں میں سے جس دن پر سورج تلو ہوتا ہے حضور نے فرمایے وہ جمعہ کا دن ہے یعنی جمعہ آفتے کے ساتھ دنوں میں سے جس دن پر سب سے بہترین دن وہ ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے حضور نے فرمایے وہ جمعہ کا دن ہے کیوں سرکار میں اس کی وجہ بیان کرنا ہے فرمایے اسی دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا فرمایے اسی دن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اسی دن جنت میں داخل ہوئے فرمایے اسی روز آپ کو جنت سے نکالا گیا اور اسی روز جب فرمایا کہ قیامت آئے گی یہ جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دن کے لیے آپ کی ذات کے ساتھ منتحب کیا ہے مخصوص کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اولاد آدم کا پھر سلسلہ شروع ہوا جب حضرت حوا کا اور جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں مناقات ہوئی تو پھر اولاد آدم کا سلسلہ شروع ہوا اس کے اوپر ہم بات کو آج کمپلیٹ کر دیں یہ بڑی مزدر بات ہیں پھر کل کے درس کے حضرت میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پورا جو قصہ آدم علیہ السلام سنا ہے اس میں سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا پورے قصے پر اس کو بیان در کے ہم قصہ آدم علیہ السلام کو کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ قرآن حکیم قرآن مجید کے کسی دوسرے ٹاپک کی طرف آپ کو لیتا جائیں گے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام اور حضرت حویٰ کی آپس میں جب ملاقات ہوئی پھر قرب ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حویٰ کے وجود سے نسل انسانی کو چلایا کیا ہو چلایا نسل انسانی کو چلایا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جڑوا ایک بیٹا اور ایک بیٹی آدم علیہ السلام 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 علیہ الس